سرکار کے دوارہ جمین کا ایک جو ہے نیا قانون لائے گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سرکار کا کیا قانون ہے کیا کہتا ہے یہ قانون وہ آج چرچہ کرنے والے ہیں کیا ہے سرکار کا نیا قانون اور یہ کیا اس سے جو ہے جمینداروں کسانوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا وہ بات بھی سمجھنے والی بات ہے یا پھر سرکار کو ہی صرف فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ قانون کو سمجھنا ہے کیوں لائے گیا اس قانون کو اس کا بھی ریجن ہے یہ جو ہے قانون جو سرکار جو لائی ہے اس کا بھی ریجن ہے کہ یہ جمین کا جو نیا قانون ہے وہ کیوں لائے گے ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کیا ہے یہ قانون دیکھئے اس سرکار نے ایک ایسا نیم لاغو کیا ہے جس سے کہ اگر دیکھا جائے تو سرکار کے ہیت میں ہی وہ ہے اور ایک طرح سے جمینداروں کے ہیت میں نہیں ہیں یہ جو قانون ہے مطلب ایک طرح سے جمین اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جمین پلوٹ یا بہت سارا کھیتی جمین آپ کے پاس سرکار کے دورہ جو ہے ایسا قانون لائے گیا ہے سرکار کے دورہ ایسا نیم لائے گیا ہے جو سرکار کے ہیت میں جو ہے بھی ہے کہہ سکتے ہیں اور آپ کے ہیت میں بھی ہے دیکھنا ہے اب اپنا اپنا سب کا دیکھنے کا نجریہ ہے ٹھیک ہے جمین کے نیم میں یہ جو بدلاؤ ہے ایک طرح سے وہ جمینداروں کے ہیت میں نہیں ہے اور ایسا اجادہ تر کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ جمینداروں کے کسانوں کے ہیت میں نہیں ہے اس سے سرکاری یوزنا اور پرائیوٹ کمپنی کو فائدہ ہونے والا ہے سرکار کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہونے والا ہے مطلب آج جمینداروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے جو فائدہ ہوگا وہ پرائیوٹ کمپنی اور سرکار کو ہی اس سے فائدہ ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں ایک ایک اسٹیپ کو کیا کہتا یہ قانون اور کیا کیا نیم قانون اس میں جو ہے لائے گیا ہے تو نیا جو قانون بنا اس پر راشت پتی اور راجپال کا بھی سکریتی جو ہے وہ مل گیا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھتی یہ چیز لاغو کر دیا گیا اس پر راشت پتی اور راجپال دونوں کا جو ہے سکریتی مل گیا اور اس کو جو ہے لاغو کر دیا گیا مطلب یہ قانون جو ہے اب اس میں کچھ ایسا نہیں کی پینڈنگ ہے اس کو جو ہے لاغو بھی کر دیا گیا ہے تو چلیے سمجھتے ہیں اس کو اور اچھے طریقے سے کیا ہے دیکھیں اس قانون میں سرکار آسانی سے جمینداروں کسانوں کی جمین کو اپنے اپیوگ میں لے سکتی ہے مطلب اگر آپ جمین کے مالک بھی ہیں تو جب بھی سرکار چاہے گے آپ سے جمین چھننا تو چھن سکتی ہے آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ایسا نہیں تھا اس میں سنسودھن کیا گیا تو اس لیے اس قانون میں سرکار آسانی سے جمینداروں کسانوں کی جمین کو اپنے اپیوگ میں لے سکتی ہے اس نیم سے کسان جمینداروں کی آفت بڑھ جائے گی جمین ادھگرن کی پرکریہ سرل ہو جائے گی مطلب کیا ہوتا تھا کہ پہلے جیسے مال لیتے ہیں آپ کے ایریے میں کوئی سرکاری این ایچ گجر رہا ایچ گجر رہا اس میں ہوتا تھا پریسانی تو ہوتا تھا جیسے جس کے ایریے سے وہ این ایچ گجر رہا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا جیسے جن کا جو این ایچ میں جمین نہیں کٹا اور وہ این ایچ کے بگل میں اب ان کا پلوٹ ہو گیا ان کو فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے نقصان کن کو ہوا جن کا این ایچ میں جمین چلا گیا اب اس میں ہوتا تھا کہ بہت لوگ اس کو ایک طرح سے یہ اس کا بیرود کرتے تھے کہ ہم اپنا جمین نہیں دے گئے بہت طرح کا بات تھا اور اس کے لئے کام بھی وہ ایک طرح سے پینڈنگ میں رہتا تھا ہے نا فائدہ کن کو ہوتا تھا جن کا نہیں جاتا تھا اور اس کا جو ہے تھوڑا جاتا تھا بگل میں اس کا ایک اچھا سا پلوٹ اگر بچ جاتا تھا تو اس کا این ایچ کے چلتے جو ہے کافی بڑھ جاتا تھا وہاں پر ٹھیک ہے تو اب بہت لوگ جو نہیں دینا چاہتے تھے تو وہ وہاں پر فاق کی سرکار ان سے جبردستی فر نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کا ایک طرح سے بہتر انمتی نہیں ہو اور ایک طرح سے لگ بھگ ساٹھ ستر پرتیسط کی بھاگداری نہیں ہو ٹھیک ہے مطلب تیس پرتیسط لوگوں کے ساتھ مطلب لیکن کم سے کم اتنا بھاگداری ہونا ضروری تھا کہ اتنا لوگ سہمت ہوں گے تب ہی یہ کاری کو آگے بڑھایا جا سکتا بینا سہمتی کے یہ کاری جو ہے آگے نہیں بڑھایا سکتا اور ایسا لیکن بہت سارا سرکاری پرڈیاکٹ میں جو بادھائیں اٹھپن ہوتی تھی ایسا نہیں ہے ریلویٹ ریک کا ماملہ ہو یا کہیں فیکٹری کا ماملہ ہو اگر کسان جو ہے اپنا جمین نہیں دے گا تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ کیسے بنے گا تو یہ تمام سمجھ سے جو ہے اٹھپن لیکن پھر بھی کھیتی یکت بھی جمین ہونا چاہیے جب تک پھسل نہیں آئے گا آن آج نہیں آئے گا پھر لوگ کھائیں گے یہ بھی چیز معنی رکھتا ہے تو جس سائیڈ میں جو اوپہ زیادہ ہے وہ تو زیادہ تر سرکار نہیں ہی لیتی ہے ان پہ بھی ان کا نظر رہتا ہے اور جو ہے اوپہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جہاں پہ مال لیتے ہیں کچھ این ایس کا پریوجنا ہو گیا ریل لائن کا پریوجنا ہو گیا تو وہاں ایک جو نیسیسری ہو جاتا ہے اس کو لینا تو اس نیم یہ جو نیم ہے نا نیم سے کسانوں نیم سے کسانوں جمینداروں کی جو ہے وہ آفت بڑھ جائے گی اور جمین ادیکرن میں جو ہے یہ پرکریا ایک دم سرال ہو گیا ہے اب جو ہے مطلب اس پہ پورا یہ کانون لاغو ہو گیا ہے اب اس پہ آپ چاہ کے بھی روک تھام نہیں کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی جو ہے اگر آپ سوچتے رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو کیا سرکار بلکل جبدستی کرے گی جبدستی آپ کا وہ چیز جو ہے وہ چلا جائے گا تو اس کانون سے سرکار کو بھومی ادیکرن کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جمین مالکوں کو صحیح سمیہ پر معابجہ بھی ملے گا اب سب سے بڑا بینیفیٹ یہی ہے کہ جو جمین مالک ہے جو جمین کا مالک ہے نا اس کو صحیح سمیہ پر صحیح سمیہ پر معابجہ ملنا یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ کہ جمین مالکوں کو سرکار کے دورہ صحیح سمیہ پر صحیح قیمت وہ جو جو اس کا وہاں پر گورنمنٹ قیمت ہے یا جو ایک طرح سے جو مارکٹ ویلو ہے وہاں پر اس کا چار گنا معابجہ وہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وہ صحیح سمیہ پر اور جلدبازی میں ملے گا اور جلدبازی میں وہ کام بھی ہوگا لیکن اس کے لئے آپ جو ہے مکر نہیں مکریں گے تو بھی جمین جائے گی ہے نا اب معابجہ کے لئے آپ جو ہے لے سکتے ہیں تو ایسا بہت سارا جو ہے یہاں پر اب اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ ہم سرکار کو اپنی جمین نہیں دیں گے تو یہ سمبھب نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے دینا تو پرے گا ٹھیک ہے دینا پرے گا پہلے ایسا نیم نہیں تھا پہلے اگر آدمی جو کانون تھا چلیے آگے دیکھتے کچھ اور پوائنٹ کو تو آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے اس کانون کو سرکار کو جو ہے ریل لائن گیس پائپ یا ان کوئی سرکاری پروجیکٹ کے لئے جمین لینا آسان ہو گیا تھا ٹھیک ہے مطلب یہ آسان ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو بھی کہیں پہ ریل کا کام ہو جو بھی اس سب کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے بھومی ادیگرن کانون میں سنسودھن کیا گیا پہلے جمین مالکوں کی رجابندی جاروری تھی اب نہیں ہے بس یہی بات سنسودھن میں جو سب سے بڑی بات ہے یہ یہی ہے کہ پہلے بھومی مالکوں کا رجابندی جاروری تھا اب نہیں ہے اب اگر آپ آپ راجی ہیں تو بھی تو بھی جانا ہے اور اگر نہیں راجی ہے تو بھی جانا ہے پہلے 70% لوگوں کا رجابندی جو ہے وہ جاروری تھا 70% لوگ رجابندی ہوتے تب 30% لوگوں سے جو ہے جبردستی کیا جا سکتا تھا اب سرکاری اگر پڑیوجنا کے لیے وہ ایڈیا پاس ہو گیا ہے اس میں اگر آپ کا جمین جا رہا ہے پورا جا رہا ہے جو بھی آپ دینے کے لیے سوچ رہے نہیں دینے کے لیے سوچ رہے لیکن سرکار کا اگر وہ پروجیکٹ اس ایڈیا میں پاس ہوا ہے تو آپ کا جمین چلا جائے سیکشن جو 24 2 ہے جو اب تک جمین مالکوں کا بڑا ہتھیار ہے اس کی بارے میں اگر آپ جان چاہتے ہیں سیکشن 24 دھارہ 24 تو ہم آپ جان چاہتے ہیں کیا ہے جمین کے لیے جو ہے تو ہم اس کے لئے سپیسل اگر آپ کومنٹ کر کے ایک بار پوچھئے اگر آپ جان چاہتے تو اس کے لئے سپیسل سپیسل جو ایک مطلع انگریزوں دورہ بھی جمین لیا جاتا تھا وہاں پہ جو ہے بنا جاتا تھا یہ پرکریا پہلے سے چل رہا تھا لیکن اس کو سرکار کے دورہ 2013 میں سنسودھن کیا گیا پھر 2018 کی بات ہے یہ 2018 میں پھر سے سنسودھن کر کے یہ نیا نیم بنا دیا گیا چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبا لیجئے ملتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں